اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا والا ہر شہر کو خیر میں بتلتے اللہ ہماری ذات کے شہر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے آمین یا رب العلمین تو چلتے ہر کے لیسن کی طرف سورة البقارہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا پارہ سورة البقارہ آیت نمبر 157 تسلو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکہ علیہم اولائکہ علیہم بڑی ماتھے اس کو زیادہ کینچیں سوالواتم من ربهم سوالواتم من ربهم ورحمہ ورحمہ واولائکہ ممل مہتدون سوالواتم من شعائر اللہ من شعائر اللہ فمن حج البیت فمن حج البیت یہاں پہ فاما نہیں کرے کیوں؟ اس لئے کہ آگے نون ساتھوں کے بعد آگے ہاں حروف حلقی میں سے اظہاریں حلقی کریں گے صرف نون ساتھوں کے آواز کو ظاہر کریں گے فمن حج البیت اویر تمرا اویر تمرا فلا جناح علیه فلا جناح علیه ان یتقو وفا بھیما ان یتقو وفا بھیما یہ دیکھیں نون ساتھ اور یا آرہا ہے نون ساتھوں کے بعد یا حروف یا ملومے سے لہذا یہاں ادغام کریں گے حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کے پڑیں گے ادغام مالگنہ ہوگا غننے کے ساتھ ادغام اَن يَتْوَفَ بِهِمَا وَمَا تَطْوَعَ وَمَا یہاں پہ دیکھیں نونسہ کے لئے پر تا حروف علکی میں سے نہیں ہے اس لئے یہاں بھی اغواز سکھوائیں گے فَمَعَ الْقُنَّةِ کریں گے تَا اُتْوَا میں فرق کرنا ہے رہتے ایک ہی جگہ ہیں کہاں رہتے ہیں یہ مخرج کیا ہے تَا اُتْوَا کا تَا دَا تَوَا ایک ہی جگہ تیرے حروف رہتے ہیں زبان کی نوک سامنے والے دو دانت اوپر والے جنہیں سنایہ علیہ بھونتے ہوتے ہیں ان کی جرس ٹکراتے ہیں تو وہاں سے تَا دَا لَو تَوَا ادا ہوتا ہے تو یہ لیکن اس کی ادائیگی میں تَا اور تَوَا میں فرق کیا کریں گے تَا فلیٹ ہونٹوں سے ادا ہوگا بھاریک ہے لائٹ حروف میں سے ہے اور تَوَا پر حروف میں سے ہے اس لئے اس میں فرق کرنا ہے تَوَا 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 خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عِلِيمٌ شَاكِرٌ عِلِيمٌ شَاكِرٌ تَنمین آگئی تَنمین کی بات فوراً عین نون اور ساکین اور تنمین کے مسائل میں سے تنمین کی بات فوراً عین روپِ حلقی میں سے لہذا اظہاریں حلقی کریں گے یہاں بات چوی نہیں چھپائیں گے شاکِرون نہیں کریں گے شاکِرٌ عِلِيمٌ تو ساتھیو آج ہمارا لیسن دو ہی آیات 157 اس کو پھر ایک دفت سے دیکھ لیتے ہیں آیات کو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُولَٰئِكَ عِلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بِرْرَّبِّهِمْ وَرُحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُمَ الْمَتَدُونَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شُعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ يَعْدَّ مَرَ فَلَا جُنَاهَ عِلَيْهِ اَنْ يَطْوَوَ خَلْبِهِمًا وَمَا تَطْوَعَ خَلْبِهِمًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عِلِيمٌ تو یہ ساتھیو آج کا لیسن ہے ہمارا اب باری ہے ہماری قرآنی قائدے کی اور قرآنی قائدے میں ہم نے مددات کا بیان پڑا تھا کہ بد کے معنی ہوتے ہیں لمبا کرنا اور کھینچنا اور مد کی جمع مددات ہوتا ہے اور اگر ہم نے دیکھا تھا مددات کی اقسام یعنی مد متصل مد منفصل اور مد لازم اور ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مددہ کے بعد حروف مددہ کتنے ہیں علیب واؤ ساکن یا ساکن علیب سے پہلے زبر واؤ ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر یہ ہیں حروف مددہ حروف مددہ کے بعد سبب مددہ یعنی اسباب مد کا کس وجہ سے مد اوپر لگ گئی وہ اسباب کون کون سے ہم نے دیکھے تھے کتنے تھے تین کون کون سے حمزہ جسم اور شد تو ہم نے دیکھا حروف مددہ کے بعد اگر سبب مددہ حمزہ اسی قلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگی کیا ہوگی مد متصل ہوگی اسے کہتے ہیں مد متصل اور بعض اسے مد واجب بھی کہتے ہیں آج اسے ہم نے مثال دیکھی تھی آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں حروف مد منفصل 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 کا مطلب یعنی جدہ جدہ حروف مددہ اور سبب مددہ اللہ دلہ کلمے میں ہو یعنی حروف مددہ کے بعد سبب مددہ اگلے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگی حروف مددہ کے بعد سبب مددہ اگلے کلمے میں آئے تو وہاں مد منفصل کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں یعنی بعض تجویدی قائد میں آپ کو اس کو مد جائز کے نام سے بھی کہا جاتا ہے تو آپ اس کو مدد منفصل یعنی متصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑی بھی منفصل کا مطلب ہوتا ہے یعنی جدہ جدہ یعنی حروف مددہ کے بعد سبب مددہ اگر اگلے کلمے میں ہے تو وہاں مددہ منفصل ہوگی اس کی چند مثالیں دیکھ لیں دیں اس کی مشکر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہیں میم زبر مددہ حمزہ زبر ما سوہ زبر علف سوہ ما سوہ با زبر ما سوہ با اب یہاں دیکھیں روح مدہ علف سے پہلے میم کے اوپر کیا ہے زبر اور اس کے بعد سبب مدہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے یعنی ما علقلمہ ہے اسوہ با علقلمہ ہے اس لئے یہاں پہ کیا ہوگی مدہ منفصل ہوگی اسی طرح بنی آدمہ ٹھیک ہے یعنی مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ اگلے کلمے میں آدمہ لقصے کلمہ بنی القصے ما امرو یہاں پہ بھی قولو آمنا کم اوسیل یہاں پہ دیکھیں علف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے ایل اجل ٹھیک ہے یہاں پہ بھی حروف مدہ حروف مدہ یہاں پہ کیا ہے علف سے پہلے زبر بھی نہیں ہے واو ساکھن سے پہلے پیش بھی نہیں ہے یا ساکھن سے پہلے زیر بھی نہیں ہے تو یہاں حروف مدہ کونسی ہے جی ہاں کھڑی زبر ہے یہاں کھڑی زبر کھڑی زیر اٹھا پیش یہ بھی مدہ اصلی کا قائم مقام ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی مد ہوگی اور یہاں پہ مدہ منفصل ہوگی ٹھیک ہو گیا امید کھٹیوں آپ کو سمجھا گئی ہوگی اس کو بار بار سنیے لیسن کو بار بار دور آئیے انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھا جائے گی اور قرآن سے اس کی مثالیں تلاش کیجئے پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا جائے گی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک نستغفرک و نتوقع لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ